بیت المقدس جب حضرت عمر کے انہوں کی فوجیں لڑ رہی تھیں تو ایک دن ایک راہب آتا ہے بیت المقدس کے کلے پر اس کی دیوار پر اور وہ کہتا ہے عربو دیکھو ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ان نشانیوں کا والا ایک آدمی جب پالو تو تم اس کے ساتھ جنگ نہ کرنا قلعے کے دروازے کھول دینا اور یہ نشانیاں ایک دو تین چار پانچ چھے یہ نشانیاں ہیں تمہارے اندر کوئی ہے اس آدمی تو وہ حضرت ابو عبید بن جرہ کمانڈر تھے وہ کہتا ہے کہ یہ تو ساری نشانیاں حضرت عمر کی ہیں انہوں نے خط لکھا کہ یہ لوگ دروازہ کھولنے کے لئے تیار ہیں کے لئے کا آپ اگر تشریف لے آئے یہاں یہ نشانیاں آپ کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ خط پہنچتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ مشورہ کرتے ہیں کیا میں جاؤں حضرت علی رضی اللہ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ امیر اور مومنیں ضرور جائیے اس لئے کہ اگر انسانیت کا خون بہنے سے بچ جاتا ہے تو اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے آپ ضرور تشریف لے جائیے آج جو ہمیں تانہ دیتے ہیں کہ ہم دہشتگرد ہیں ہم خون ریزی کرنے والے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا دین تو ہے ہی اسلام اسلام کا معنی اسلام تھی پیس ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں ہم تو دنیا کیلئے یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ امن فساد جو ہے واللہ کو پسند نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ روانہ ہوتے ہیں ایک اونٹنی ہے ایک اپنا غلام ہے اور خود ہے اونٹنی پر سوار ہو جاتے ہیں غلام لگام کھنچتا ہے اونٹنی چل رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے نیچے اتراتے ہیں کہتے ہیں کہ غلام آپ دیکھو تمہاری باری ہے تم سوار ہو جاؤ وہ سوار ہو جاتا ہے اور اس آسمان نے یہ مندر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہیڈ آف سٹیٹ دو سوپر پاور سے بیق وقت جنگ کرنے والا آج اس بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا اس اونٹنی کی لگام ہاتھ میں تھی ہیڈ آف سٹیٹ اور غلام اوپر سوار تھا یہ منظر اس آسمان نے کبھی نہیں دیکھا چلتے رہے سورہ بقرہ کی دوبارہ تلاوت شروع کی سورہ بقرہ دھائی پاروں پر مشتمل جب اس کی تلاوت مکمل ہوئی حضرت عمر دلانو نے کہا غلام اے غلام تم بھی واپس آؤ نیچے آ جاؤ وہ نیچے اتر آیا اور اس وقت مخاطب ہوئے کہ یا عبداللہ اے اللہ کے بندے لمن الدور اب باری کس کی ہے یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بتا نا باری کس کی ہے اب کسے نے سواری کرنا تو وہ کہنے لگا کہ انت یا سیدی اے میرے آقا آپ تو آپ کی باری ہے لیکن کمال ہے کہاں سے یہ انصاف سکھا تھا یہ قرآن نے سکھایا تھا مربی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت عمر دلانو عدل فاروقی مشہور ہے عدل فاروقی انسانوں کے ساتھ تو کیا چانوروں کے ساتھ بھی وہ اونٹنی جو جاندار تھی ایک آدمی نے سواری کی دوسرے نے کی وہ تھک گئی اس کے ارام کا بھی خیال تھا کہنے لگے کہ غلام لا انت ولا انا نہ اب تمہاری باری ہے نہ میری باری ہے الان دور الناقا اب اس اونٹنی کی باری ہے کہ یہ خالی پیٹ چلے پھر تلاوت شروع کی اور پھر جہاں جا کے تلاوت مکمل ہوئی گویا کہ لگتا ہے کہ یہ قرآن ان کا اڑھنا بھی چھونا تھا وقت بھی اسی سے معلوم کرتے تھے آج ہم گھڑیوں سے معلوم کرتے ہیں وہ قرآن سے معلوم کرتے تھے وقت کہ سورہ بکرہ کی تلاوت مکمل ہو گئی ان کا وقت ختم ہو گیا اس طرح بڑھتے چلے گئے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو کیچڑ آ گیا جوتے اتار لئے لیکن ہاتھ میں پکڑ لئے اور اس کے بعد لگام ایک ہاتھ میں تھی جوتے دوسرے ہاتھ میں تھے لیکن سواری کرنے والا وہی غلام تھا جو حضرت عمر رضی عنہ کا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ تھوڑا آگے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا حمیر المومنین آج تو ہمارے یہ ساتھی اتنا مالِ غنیمت ہے ان کے پاس کہ روزانہ اگر یہ ریشم کا جوڑا پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں اور آپ کے کپڑے جہاں وہ پرانے ہیں تو آپ بھی ایک نیا جوڑا پہن لیجئے اس طرح انہوں نے ایک نیا جوڑا دیا حضرت عمر رضی عنہ نے نیا جوڑا پہنا اور پہننے کے بعد ذرا ہر آدمی جس طرح نئے کپڑے پہنتا ہے تو ذرا دیکھتا ہے کپڑوں کی طرف تو تھوڑا سا ذرا اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری پوزیشن میرا سٹیٹس بڑا اچھا ہو گیا کپڑوں کے ساتھ یہ کیا چیز ہے یہ تکبرہ ہے حضرت عمر رضی عنہ نے پہلے تو ایسے ہی کیا نئے کپڑے پہنے تو ذرا دیکھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ تو تکبر ہے تو حضرت عمر رضی عنہ کہ موں سے بے سخت الفاظ نکلے حلاکہ عمر حلاکہ عمر حلاکہ عمر عمر حلاک ہو گیا عمر حلاک ہو گیا عمر حلاک ہو گیا اور کہا ویحک یا ابا عبیدہ یا ابو عبیدہ تو حلاک ہو تو نے مجھے بھی حلاک کر دیا القبر و رضا اللہ یہ جو تکبر ہے یہ اللہ کی چادر ہے کہا میرے پرانے کپڑے لیاؤ پرانے کپڑے لائے گئے وہ انہوں نے دوبارہ پہن لیے اور پھر ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا حضرت ابو عبیدہ بن جررہ رضی عنہ نے اس وقت کہا کہ امیر المومنین جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں آپ اگر اونٹنی پر بیٹھ جائیں یہ اوپر غلام ہے یہ کلے پر آئے ہوئے عیسائی یہ سمجھیں گے کہ جو اونٹنی کی اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے وہ آقا ہے اور یہ نیچے جو اونٹنی کا لگام کھینچ رہا ہے یہ علام ہے حضرت عمر الرضی عنہ نے کہا فَقَلَتْكَ أُمُّكَ يَعْبَا عُبَیدَ اے ابو عبیدہ تجھے تیرے ماں گم پائے تو انہیں یہ بات کی اگر اللہ کے رسول نے تیرے بارے میں یہ نہ فرمایا ہوتا کہ ابو عبیدہ امینو حاضح الامہ میں تجھے بتاتا کہ کیسے تُو نے یہ بات کی ہے اور پھر وہ کہنے لگے اللہ نے جو ہمیں عزت دی وہ قرآن اور اسلام کی وجہ سے دیئے یہ جوتیاں ہاتھ پکڑنے سے نہیں دیئے تو پھر آگے بڑھ گئے اور پھر جب وہاں آواز دی گئی وہ عیسائی جو تھا وہ راہب آیا مسلمانوں نے اس کو کہا کہ وہ جس کی تم نے طلب کی تھی وہ آگے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ قلعے دیوار کے قریب ہو جائیے بیت المقدس کا قلعہ تاکہ وہ آپ کو دیکھ سکیں اور اپنی نشانیاں وہ کاؤنٹس کر سکیں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ میں امیر المومنین آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ بھیج دو تو حضرت عمر بن جرہ نے کہا اے ابو عبیدہ تیرا ایمان کم سے کمزور ہو گیا ہے زندگی اور موت کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں تیرا ایمان کمزور ہو گیا ہے آگے بڑھ گئے بڑھنے کے بعد وہ نشانیاں گنتا گیا اور ایک آخری نشانی کیا تھی کہ اس شخصیت کے کپڑوں میں سات پیوند لگے ہوں گے اور اس نے کہا کہ یہ آخری نشانی ہیں عربوں گنوں اس شخص کے کپڑوں میں کتنے پیوندیں گن کے ہمیں سناو گنے گئے تو سات ہی پیوند لگے ہوئے تھے اس نے پیچھے اشارہ کیا کہ قلعہ کھول دو واللہ ہی ہاظا ہوا ہوا یہی ہے وہ جس کی بات ہماری کتاب میں کی گئی ہے حضرت عمر ذلعنہ دروازے کھل گئے قلعہ فتح ہو گیا ساری رات وہاں اللہ کے حضور سجدے میں شکرانے میں پڑے رہے جشن نہیں منایا اللہ کا شکر ادا کیا یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کے نمونے تھے چلتے پھرتے نمونے تھے چلتے پھرتے نمونے تھے